السلام علیکم آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہمارے چینل کو سب اکرائب کریں اور وکل ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے نشان کو دمانا مت ہو رہے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ پانی صدیوں سے آ رہا ہے اور اس زمین سے خود با خود اوپر آ رہا ہے یہ سیمی علاقہ نا اس لیے اس میں پانی خود با خود آ جاتا ہے جب ایک بارش آ جاتی تو پانی بہت کٹھا ہو جاتا ہے اور نیچے چلا جاتا ہے پھر اوپر آ گیا تھا خود با خود یہ سیمی علاقہ ہے یہ دیکھو کتنی زمینیں غیر آباد پڑی ہیں یہ تو ابھی چھوٹا سا ہے نا علاقہ یہ آگے جائیں تو بہت بڑا علاقہ ادھر غیر آباد پڑا ہے یہ دیکھیں بہت سے ادھر خمبے جا رہے ہیں بجلی یہاں سے جا رہے ہیں اوسرے علاقوں کی طرف اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا پاس منظر دیکھیں یہاں جھاڑیاں وہ ہوتا ہے یہ جو علاقہ ہیں ادھر ٹریکٹر چال رہے ہیں ابھی ٹریکٹر آنے والے ہیں کوئی دن بعد ادھر فارم اور بنائے جائے گے اس میں مچھری میں آپ کو ادھر کا پانی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیسے پانی کا رنگ کالا نہیں ہوتا کالا یہ دیکھیں اوپر اٹھاتا ہے تو صاف ہوتا ہے جب لیچے جاتا ہے تو کالا جیسے کوک نہیں ہوتی کہ مجھے تو لگتا ہی کوک ہے یہ اس میں تضابی کیڑے اور مچھر بہت ہے اس لیے یہاں کوئی اتنا ریش نہیں رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پانی نقصان پچھاتا ہے عوام کو ادھر سلاب آئے تھے جب ادھر عوام بہت آئی تھی جو سلابوں کی طرف ادھر پانی علاقوں کی طرف گیا تھا جب ادھر سے عوام بہت آئی انہوں نے اپنا ادھر مال ٹھہرایا تھا ادھر سے راتے تھے جب پانی روک گیا تو پھر وہ واپس چلے گئے ہیں یہ پانی کیمیکل کی طرح ہے جیسے کیمیکل کی طرح یہ پانی بہت زریلا اور کالا ہے جیسے کوک ہوتی ہے یہ پانی صدیوں سے چال رہا ہے اور جب سے ادھر ہم آئے ہیں ادھر سے دیکھتے چلے جا رہے ہیں یہ پانی ویسے ہی چلتا جا رہے ہیں جب ایک ممولی سی بارش ہے تو پھر بھی اس میں بہت سا پانی کٹھا ہو جاتا ہے یہ غیر آباد علاقے ہیں جیسے یہ نیر چلی جا رہے ہیں ویسے یہ پانی اسی طرف جا رہا ہے پتہ نہیں کوئی راستہ نے اپنا راستہ خود بخود بنا رہا ہے ادھر سے اس کو راستہ ملتا ہے اس طرف چلا جاتا ہے ادھر عوام نے دھان کی فصل بہت لگائی ہے اب یہاں گنہ اگانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام نے ادھر اب مکی اگانے کی فصل بھی جاری کر دی ہے زمین کو بار بار اس میں حال چلاتے ہیں اور مکی کی فصل بھی یہاں اگنے والی ہے زمین کو بھی جاری کر دی ہے